نیو ریلائٹ اپٹیکلز اینڈ کمپیوٹر آئی کلینک ہمارے یہاں سروجنی ہسپیٹل کے آئی سپیشلیس ڈاکٹر ایویلیبل اپنی آنکھوں کا مفت مائنہ کروائیے جی ہاں سنگلاسز نائنٹی نائن آن ورڈ اینی نمبر گلاسز اسلام علیکم ناظرین سے میں نے چھوڑیوں سچ کو رکھے آپ کے آگے سعید سبدر علی موساوی نے یہ کہا کہ طالبوں کو خفضہ کرنے والے آل عبداللہ گڑھ تھیلے میں جیسے یہ ایک مثال ہے ایسی مثال دیتے ہوئے یہ کہا کہ اب تک جو طالبوں کو خفضہ کر لیے ہیں یعنی کہ تھیلے میں دال لیے ہیں اب انہیں توڑا جاتا ہے یا نہیں پھر کیا ہوتا ہے اور کیا کہا سبدر علی نے آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی اب بنلا گڑھا طالب کا دیکھو نہ وہ ایفٹیل دیکھ رہا نہ وہ بفرزون دیکھ رہا اگر راجہ سنگھ بھی کوئی بھی طالب پہ جو ہے انہوں کبزہ کر لے انہوں بھی اگر کوئی پارٹ شالہ چلا رہے ہیں یا جو ہے ہسپتال کھول لی ہے پرائیوٹ ان کا بھی برابر ڈیمولیش ہونا چاہیے یا کوئی بھی کانگریس کا ایمیل ہے یا منیسٹر اگر فیروز خان صاحب بھی کوئی طالب پہ کبزہ کر لے کے ان کی پرائیوٹ سکول چلا رہے ہیں ان کا بھی ڈیمولیش ہونا چاہیے بم رکنو دولہ طالب کا انکروشمنٹ ہو رہا تھا مٹھی دال رہے ہیں تو تو آپ کئی کو نہیں جا کے رکھائے کہ صاحب یہ مٹھی کئی کو دال رہے ہیں طالب میں یہ جی اچ ایم سی ایکٹ میں نہیں آتا تب تو نہیں رکھائے آپ آپ کے پارٹی کے ایم ملے بھادر پورا ایم ملے جو ہے جی پلس فائی وہاں پہ کنسٹرک کر دیئے طالب کی زمین پر تب آپ آپ کے ایم ملے کو نہیں بولے کیا ہم یہاں کئی کو بنا رہے ہیں جی اچ ایم سی ایکٹ میں نہیں آتا یہ کئی کو بنا رہے ہیں مل کے آئے سیئر سب دلالی موسوی social activist old city کی آواز today i would like to thank our beloved MLA جناب اگردین اویسی صاحب چندران گھتا MLA because as you can see whatever the demolition is happening across the جی اچ ایم سی limits thanks to d. hydra and جناب اگردین اویسی because he has given the successful representation back then when the BRS government was in telangana i have some letters here جناب اگردین اویسی he has successfully represented in the assembly telangana assembly and requested the telangana government back then to the BRS that do something about encroachments happening do something about the you know take some action on the encroachments and the land on the land grabbers and try to save the you know of properties of government land so yeah as you can see today it is happening so yes congratulations جناب اگردین اویسی صاحب تو جیسے کی میں نے کہا کہ جناب اگردین اویسی صاحب چندرین کو ٹائم میں لے کی کامیاب نمائندگی جو انہوں نے BRS حکومت میں کی تھی کچھ letters بھی ہے میرے پاس جو انہوں نے telangana legislative assembly speaker کو دیا تھا 2022 کا بھی ہے 2023 کا بھی ہے تو برحال بہت سارے کافی points ہیں تو اس میں یہ بھی point تھا کہ جتنی بھی encroachments ہے یا پھر جو قبضے ہو رہے ہیں اور آپ نے speeches میں بھی سنا تھا کہ اس پہ سخت جو ہے action ہونا چاہیے تو خیر BRS حکومت تو نہیں رہی لیکن آج جا کے ان کی جو ہے نمائندگی میں سمجھوں گا کہ successful ہوئی ہے کانگریس کی حکومت پہ ایک اور بات جو ہے میں یہاں پہ بتا دوں کہ پچھلے تیس سالوں سے چندرین گھٹا ایم میں لے جناب اکبر عویسی صاحب نے شاید اگر کوئی government کا kg2pg بنایا ہوتا آج جو طلاب پر ان کا private kg2pg بنایا وہاں demolished نہیں ہوتا تو خیر یہ سوچنے والی بات ہے لیکن کیونکہ اکبر عویسی صاحب نے نمائندگی کی تھی بیار سکومت میں کہ سخت جو ہے ایکشن ہونا چاہیے لینڈ گرابرز پر انکلوچرز پر تو خیر اسی کے چلتے ہوئے میں ریکویسٹ کروں گا ہائیڈرا کمیشنر سے کہ صاحب آپ ڈیمولیش مت کریے میں سمجھ سکتا ہوں بڑلا گڑا لیک پر جو ہے اللیگلی طریقے سے جو ہے لینڈ فیلنگ کر کے ایک پرائیویٹ کے جی ٹو پی جی بنایا ہوا ہے تو اس کو آپ ایک کام کریے نا صاحب اس کو آپ گورنمنٹ کے انڈر لے لیجئے اتنا خوبصورت جو ہے بچے فری میں پڑ رنگ فری میں پڑ رنگ بول رہے ہیں تو خیر وہ بھی میں بتاؤں گا فری کون کہاں سے کتنا پڑ رہا ہے اور ساتھی میں جو ہے میں ایک اور چیز جہاں پہ بتا دوں مریدوں کو کہ بھائی مرید آن بول رنگ میرے کو کہ بھائی طلاب تو بعد میں آیا ٹھیک ہے نا کالیج ہسپٹل صاحب کا تو پہلے سے بناوا تھا تو طلاب بعد میں آیا چلو صحیح بات یہ بھی تو میں بتا دوں کلیر طور پہ کہ یہ جو لوگوں کے گھروں میں جو پانی گسرا ایک دس منٹ کی بارش میں یا پندرہ بیس منٹ کی بارش میں خاص کر کے اول سٹی پرانے شہر میں تو ون آف دی مین ریزن یہ ہے کہ جسی کی بنلا گڑا کی جو طلاب ہے ٹھیک ہے اور اس کے آس پاس کا جو یرہ کنٹا کا جو یرہ کنٹا چیرو بول کی جو طلاب ہے جو شاہین نگر میں بھی جو ہے لگتا ہے تو ہو رہا یہ ہے کہ پچھلے دس سالوں میں پچھلے دس سے پندرہ سالوں میں وہ طلاب کو بھر کے انکروچ کر دیا گیا پلوٹنگ ہو گئی جس کے وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ پانی جب آسمان سے گر رہا تو وہ طلاب جو لیک جو ایک نیچرل وہ وارٹر انٹیک نہیں کر پا رہا تو اس کے وجہ سے کیا ہو رہا لوگوں کے گھروں میں آجو باجو کی جو نبیل کولینی ہے یا محمود نگر ہے لوگوں کے گھروں میں مہوری کا پانی گھس جا رہا اسی کے ساتھ جو ہے آجو باجو کا جو پلہ چیروو طلاب ہے وہ بھی جو ہے انکروچ ہو گیا کافی یرہ کنٹا طلاب جو میں نے بتایا وہ انکروچ ہو گیا بنلا گڑا میں جو ہے سرم چیروو جو طلاب ہے وہ بھی ہے اور امدہ ساغر کے بھی آس پاس کے کافی چھوٹے موٹے سے طلاب ہے جو انکروچ ہو گئے نالے تک انکروچ ہو گئے تو جب بارش آئی گی تو جب یہ یرہ کنٹا سے جو وارٹر فلو جا رہا ہے یرہ کنٹا سے جو ہے ہوتے ہوئے اپنا پلہ چربو ہو گیا یا پھر یہ جو بنلا گڑا کے طلاب سے پھر جو ہے امدہ ساغر سے یہ سب ہوتے ہوئے جو پانی کا جو فلو جا رہا ڈبیر پورا جو ہے پانی ڈبیر پورا میں پانی آ جا رہا رین بزار میں جو ہے پانی آ جا رہا یا خود پورا میں پانی آ جا رہا پھر وہاں سے ہوتے ہوئے وہ موسی ندی جا رہا تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ کبھی کوئی امیلے کے گھر میں پانی نہیں گسا دیکھیں اکبر اویسی صاحب شاید آپ کے گھر میں پانی نہیں گسا ہوں گا مہری کا برسات میں ناسس صاحب کے گستا ہے نہ کوئی بھی امیلے پارٹی کا اس کے گھر میں نہیں گستا دوسری بات جو ہے ایک بار یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ساتھی ساتھ کہ جو ایمیج جو میں نے شیئر کرا تھا پیج پر اور کچھ لوگاں جو ہے بول رہیں گے وہ ایڈیٹیٹ ہے وہ جاہلوں کو اتنا بھی نہیں مانوں کہ جو ہے سروی آف انڈیا کا جو میپ ہوتا ہے اوفیشل اس کے علاوہ جو ہے گوگل ارٹھ جو ہے تو اس پہ آپ لائیو جو ہے میپ دیکھ سکتے ہو آپ کا نہیں آپ پچھلے سالوں کا بھی دیکھ سکتے ہو کہ دوہزار بارہ میں کیا تھا میں آپ کو ویڈیو میں دالوں گا کہ دوہزار بارہ میں بنڈلا گڑا تلاب جو ہے کس طریقے کا تھا کتنا اوپن تھا دوہزار چودہ میں کیا تھی اس کی سچویشن اور دوہزار چوبیس میں آج وہ تلاب کتنا انکروچ ہو گیا اس میں کتنی جو ہے ایف ٹی ایل جو ہے پورا کس طریقے سے اس پہ جو ہے مٹی دال کے لیگلی طریقے سے لینڈ فیلنگ کری گئی دیکھو سب سے پہلی بات یہ بتاؤں میں کہ رائٹ تو ایڈکیشن ایک جو ہے دوہزار نو کا وہ پارلیمنٹ میں اس لیے پاس نہیں ہوا کہ اکبر صاحب جو ہے پرائیوٹ سکولہ بنا کے جو ہے بچوں کو فری ایڈکیشن دو اور دوسری بات میں یہ بتاؤں کہ کوٹاری کمیشن کی جو ریکمینڈیشن سے وہ صاف صاف جو 1964 میں جو اسٹیبلیش ہوا تھا تو وہ تو صاف صاف بتایا ہے کہ سٹیٹ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے سینٹر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری ایڈکیشن پروائیڈ کرے اور ساتھی ساتھ سمویدان میں بھی جو ہے آٹیکل ٹونڈی ون نے یہی بتا رہا ہے کہ ریٹو ایڈکیشن ایکٹ کے اندر کے بچوں کو جو ہے جو چھے سے چودہ سال کی جو عمر کے بچے ہیں ان کو تین تھ تلق ایٹلیز ان کو فری ایڈکیشن اور کمپلسری ایڈکیشن ملنا ضروری ہے تو اکبر صاحب آپ کوئی نیا کام تو نہیں کر رہے ہیں آپ الٹا اول سٹی کو پرائیوٹائزیشن کر دے رہے ہیں آپ پچھلے تیس سالوں میں آپ کتنے جو ہے گورنمنٹ کی انسٹیوشن کھولے آپ چندرین گھٹا میں بتائیے مجھے پچھلے تیس سالوں میں آپ کو یہ کجی ٹو پی جی گورنمنٹ کا بنائے گیا بیارے سکومت میں جب کٹیا راجنا صلی اللہ میں گورنمنٹ کا بہترین کجی ٹو پی جی انہوں بنائے تب آپ نہیں بولے کہ صاحب کیا ہوا یہاں پہ چندرین گھٹا میں بناؤ یا اول سٹی میں کہیں پہ بھی بناؤ تو کیوں نے بولے آپ کو شاید آپ کا پرائیوٹ بنانا تھا تو مفت کی تعلیم بہترین جو ہے انجیوز دے رہے ہیں مفت کی تعلیم آلڈی دوسرے پرائیوٹ سکولز بھی دے رہے ہیں رائٹو ایڈکیشن ایکٹ کی بات کروں گا سیکشن ٹویل سی آلڈی جو ہے پچیس فیصد ٹویٹی پرسن ریزرویشن کوٹا ہے رائٹو ایڈکیشن نیٹ کیس آپ سے ہر بہترین ایک سے ایک سکول میں دینا ہے وہ چیز تو آپ کونسی نئی چیز جو ہے یہاں پہ دلا رہے ہیں خیر ہو تو مجھے سمجھ نہیں آرہا انکروچمنٹ چاہے وہ بی جے پی کا ایم ایلے کیا ہو یا ایم ایم کا ہو یا کانگریس کا ہی کیوں نہ ہو ڈیمولیشن کرنا ہے اگر وہ الیگل ہے تو بے شک ڈیمولیش کرے یا کوئی بھی کانگریس کا ایم ایلے یا مینیسٹر اگر فیروز خان صاحب بھی کوئی طالب پہ قبضہ کر لے کہ ان کی پرائیوٹ سکول چلا رہے ہیں ان کا بھی ڈیمولیش ہونا چاہیے یا جو بھی بیرحال ایم ایلے ہے پارٹی کا اور دیکھئے ہمارے ایس ایس صاحب بول رہے ہیں کہ بھائی ہائیڈرا جو ہے جی ایچ ایم سی ایکٹ میں ہیڈرا نہیں آتا لیکن ساتھی ساتھ میں یہ بتاؤ کہ صاحب جب کنگز کولینی میں یا شاشتری پورا میں آپ کے گھر کے اچ پاس جب بمرکنو دولہ طالب کا انکروشمنٹ ہو رہا تھا مٹھی دال رہے ہیں تو آپ کہ کوئی نہیں جا کے رکھائے کہ صاحب یہ مٹھی کہ کوئی دار رہے ہیں طالب میں یہ جی ایچ ایم سی ایکٹ میں نہیں آتا بول گے تب تو نہیں رکھائے آپ آپ کے پارٹی کے ایم ملے بھادر پورا ایم ملے جو ہے جی پلس فائی وہاں پہ کنسٹرک کر دیئے طالب کی زمین پر تب آپ آپ کے ایم ملے کو نہیں بولے کیا ہم یہاں کہ کوئی بنا رہی ہیں جی ایم سی ایکٹ میں نہیں آتا یہ کہ کوئی بنا رہے ہیں مول کے ہمارے ایم مل سی رحمت بیک سا آپ کو بولا کہ آپ جب پورپور انڈا نہیں کرے کہ کیا ہوا رحمت بیک کی بھوک جو ہے دو روٹی دال چاول کھایا تو اس کی بھوک مڈیا تھی یہ کیسی سیاست دانوں کی اوکالی بھوک ہے تالا ماں کھا جا رہے ہیں نالے کھا جا رہے ہیں خبرستان شمچانگاڈ کھا جا رہے ہیں لیکن جو ہے آپ کی بھوک اچھنے وٹری صاحب سمجھنے نیارہ میرے ویسے جو ہے دیکھو منلہ گڑا میں ہمارے بچپنے بھی ہم جایا کرتے تھے وہاں پہ ڈبل ڈیگر بس تو تھی نہیں اور جو ہے جب ہم جاتے تھے تو تالاپ تھا مچھیاں پکڑتے تھے لوگاں اب وہ مچھی پکڑتے پکڑتے وہاں پہ کونسی جو ہے نئی جو ہے امارتیں آگئی سمجھنے نہیں آ رہا اب دیکھئے ہائیڈرا جو بھی ڈیمولیشن کر رہا ہے لیکس پر جو بھی گورنمنٹ لینڈز پر اگر انکروچمنٹس ہوئی ہے یا لیکل کنسٹرکشنز ہوئے تو یا تو ایف ٹی ایل پہ اگر تالاپوں میں ہوئے تو ایف ٹی ایل پہ کچھ انگروچمنٹس ہوئے تو ڈیمولیش کر رہی ہے یا بفر زون میں اب بنلا گڑھا تالاپ کا دیکھو نہ وہ ایف ٹی ایل دیکھ رہا نہ وہ بفر زون دیکھ رہا صاحب کیا کر رہے درک تالاپ میں دال عبداللہ گڑھ تھیلے میں بول کے دال عبداللہ مٹھی تالاپ میں بول کے دیرک وہاں پہ انہوں پرائیوٹ ان کا انسٹیٹویشن ہیج بنا لیا ہے وہاں پر اور لاسٹ میں جو ہے میں یہی کہوں گا کہ دیکھو ہائیڈرا کو تو اول سٹی سپورٹ کرے گی اور ہائیڈرا کے ہر وقت جو ہے فیور میں رہے گی پریشان وہ لوگ ہونا جو تالاپوں پر قبضہ کرے ہوئے ہیں یا گورنمنٹ لینڈ پر قبضہ کرے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو پریشان ہونا چاہیے دوسروں کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہائیڈرا باد زندہ باد خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی 7H News پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں 7H News